غیر مسلمان کو قرار دینا جائز ہے دیکھیں پاتے ہیں کہ غیر مسلمان ہو یا کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہو کسی کو کھانا کھلانا اس کا شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ شرک کا معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں ہے لیکن ہمارے پر ایک حقوق ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں حقوق العباد حقوق العباد ہوتا ہے جس میں جانروں کے حقوق ہوتے ہیں ساری مخلوقات کے حکم ہوتے ہیں حقوق ہوتا ہے یہاں تک کہ ہمیں اتنی اجازت نہیں ہے ہم پاگتوں کسی پھول کو توڑیں ہمیں اتنی اجازت نہیں ہے ہم گھاس کو فضولیات میں توڑیں یہ بھی ایک گنامی چیز لکھی جاتی ہے کہ اب نجائز جو پیڑ پوتے ہیں اللہ تعالی کی مخلوق ہیں ہم ان کو بھی نجائز کر رہے ہیں اس طرح کسی ککیڑے مکوڑے ہیں ہم نجائز بیٹھے ان کو مار رہے ہیں ان کا بھی ہمارے ساتھ کے بر گناہ چڑھ رہے ہیں تو اس لئے ایک مسلمان کے اوپر سارے حق ہوتے ہیں کہ جتنی اللہ کی مخلوق ہیں ہم اس کا خیال رکھیں اور ہمارے ہاتھوں کسی کو حارمی نہ ہو کسی کو کسی کے ساتھ غلط نہ ہو اسی طرح جو اگر غریب ہے یا نون مسلم ہے جب آپ جب ایک انسان کسی کو کھانا کھلانے جاتا ہے یہ جو چیارٹی والی ارگنیزیشن ہے کیا یہ پوچھنے جاتی ہے یار آپ ہندو ہو یا آپ مسلمان ہو یا پریچن ہو آپ کی مذہب سے ہو وہ ایک مسلمان کے پر فرد ہوتا ہے اگر وہ کسی کی مدد کرے تو وہ اللہ کی خاطر کرے کسی کو کھانا کھلائے تو اللہ کی خاطر کرے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے کہ اللہ یہ دیکھ رہے کہ اس کی مخلوقہ میں خیال رکھنا ہوں باقی جو قیدے کا مسئلہ ہے وہ ایک اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں ہے یہ انسان کی حق میں نہیں یہ میرے حق میں نہیں ہے کہ میں اس کو کھانا دوں یا میں نہ دوں اس کو کھانا کھلانا ہے اگر کوئی تکلیف میں ہے تو میری اوپر یہ فرض ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں اگر کوئی اسی کی پریشانی ہے تو میری اوپر یہ فرض ہے کہ میں اس کی پریشانی دور کروں نہ کہ میں پہلے میں جا کے اس کو پوچھوں یا آپ کو بھوک لگ رہی ہے آپ ہندو ہو یا مسلمان ہو کرسچن ہو بودھسٹ ہو آپ کون سے مذہب کو آپ مسلمان ہو آپ ایک اللہ کی بات کرتے تب جا کے میں آپ کو کھانا کھلانا ہوں یہ الٹا ہمارے پر ایک گناہ چڑھتا ہے کہ ہم نے اس چیز کا ایک سمجھے کہ اللہ کو جو اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں جو فیصلہ کرنے کا حق تھا وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو کسی غریب آدمی کی ہم نے مدد نہیں کی تو ہمارے کوئی جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ کوئی غریب ہو تکلیف میں ہو کسی کو پریشانی ہے ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم رائٹ اوئے جا کے اس کی مدد کریں یہ اس کیوں کہتے ہیں انسانیت اور انسانیت وہ ہوتی ہے جس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا